دوستو نمسکار ادھار یو ای ڈی آئی کے طرف سے ایک نئے اپ ڈیٹ جاری کیا گیا جن لوگوں نے ادھار کارڈ بناتے سمیہ کوئی بھی ڈوکومنٹ نہیں دیئے تھے وہ ادھار کارڈ بنا لیے تھے لیکن اب ان کو جو ہے ادھار کارڈ میں ڈوکومنٹ اپلوڈ کرنا پڑے گا کون کون سے ڈوکومنٹ اپلوڈ کرنا پڑے گا یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے بالا ہوں اور کیسے آپ کو اپلوڈ کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں. شروعاتی سمیں میں آدھارکارڈ بنائے گیا تھا تو سبھی لوگوں کا بینہ کسی آئیڈی پروپ کا بینہ کسی ایڈریس پروپ کا آدھارکارڈ بن گیا تھا. اب یو آئیڈی اے یعنی کہ آدھارکارڈ کا حرہ جب آپ کا آدھارکارڈ بنا تو بھی آئیڈی پروپ اپلوڈ نہیں کیا گیا تھا لیکن اب آپ کو جو ڈی پروف ایک اور ایک ایڈریس پروف اپلوڈ کرنا پڑے گا سالے ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے آپ کو آدھار کارڈ میں ایک آئیڈی پروف اپلوڈ کرنا اور ایک ایڈریس پروف کیسے اپلوڈ کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ساتھی ساتھ یہ پروسس آپ لیپ ٹاپ اور موبائل سے بھی کر سکتے ہیں آدھار کارڈ میں ڈکومنٹ اپلوڈ کرنے کے لیے آپ کروم بروزر کو اپن کریں گے اور یہاں پہ آپ لکھ دیں گے myadhar.uida.gov.in اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈکشیپسن باکس میں مل جائے گا اور کلک کر کے ڈیریکٹ آپ اس پیچ پہ آ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں welcome to myadhar تو یہاں پہ دیکھیں لاغن کا ایک بٹن ہے تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے پہ آپ کو اپنا آدھار نمر انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کیپچا انٹر کر دینا جو آپ کو اسکرین میں دکھا جا رہا ہے send otp پہ آپ کلک کریں گے اور ایسا کرنے کے بعد otp generate successful ہو جائے گا تو جو آپ کے آدھار کارڈ کے ساتھ معال نمر جو رہا ہوگا اس پہ otp آ جائے گا اس otp کو یہاں پہ انٹر کریں گے otp انٹر کرنے کے بعد آپ جو ہے login بٹن پہ کلک کر دیں آپ جو سرویس والے پیچ پہ آ جائیں گے جہاں سے آپ آدھار کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس پیچ کو آپ اوپر کریں گے اور سب سے last میں آپ دیکھ سکتے ہیں document update تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے ایسا کرنے کے بعد آپ کے سامنے میں دیکھئے documents update service تو یہاں پہ آپ کو جو ہے document update کرنے کے لیے آدھار کارڈ میں پچیس روپیہ کا چارج آپ سے لیا جائے گا اس کے بعد یہاں پہ next button پہ کلک کریں گے تو آپ کا تینہ step میں جو ہے آدھار کے ساتھ document update ہو جائے گا اس کے بعد پھر سے یہاں پہ next button پہ آپ کلک کریں گے ایسا کرنے کے بعد آپ کے سامنے میں کچھ اس طرح کا interface کھلے گا تو جو بھی آدھار کارڈ کے ساتھ detail ہوگا یہاں پہ آ جائے گا جسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو verify آپ اپنے details کو کر لیں گے جسے نام ہو گیا data of birth ہو گیا gender ہو گیا address ہو گیا تو اگر یہ صحیح ہے تو یہاں پہ verify والے option پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے guidelines for uploading documents تو یہاں پہ جو بھی آپ document upload کریں گے تو وہ دو mb کے کم size میں ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ format کونسا آپ upload کریں گے جیسے jpeg format میں آپ upload کریں گے png کے format میں upload کریں گے pdf کے format میں upload کریں گے لیکن دھیان آپ کو یہ رکھنا ہے جو بھی آپ document upload کرتے ہیں چاہے pdf میں ہو چاہے png میں ہو چاہے jpeg میں ہو تو دو mb سے کم size کا ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے select valid supporting documents type تو یہاں پہ آپ کو click کر دینا ہے ایسا کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھئے bank کا password اپلوڑ کر سکتے ہیں اس کے بعد KOWC ڈافی certificate آپ upload کر سکتے ہیں اس کے بعد بھوٹر آئی دی کارڈ بھی آپ upload کر سکتے ہیں تو چلئے ہم یہاں پہ پین کارڈ یہاں پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو پین کارڈ اپلوڈ کرنے کے لیے پین کارڈ اپلوڈ والے اپسن پہ آپ کلک کریں گے ایسا کرنے کے بعد اوکے والے اپسن پہ آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں بھیو ڈیٹیلز اینڈ اپلوڈ ڈوکومنٹس تو یہاں پہ آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد کنٹینیو ٹو اپلوڈ والے اپسن پہ آپ کلک کریں گے اچھا کرنے کے بعد فائل پہ آپ کلک کریں گے آپ کا جو بھی فائل میں پینڈ کارڈ پڑا ہوگا اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے تو چلی ہم یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ میرا اپلوڈ ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے پلیز اپلوڈ پروف آف ایڈریس تو یہاں پہ آپ کا جو ہے ایڈریس کا بھی پروف یہاں پہ آپ کو ڈوکومنٹ اپلوڈ کرنا پڑے گا اس کے لیے سیلیکٹ ویلیڈ سپورڈنگ ڈوکومنٹ ٹائپ پہ آپ کلک کریں گے ایسا کرنے کے بعد ڈریابرنگ لیسنس آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں ایڈریس پروف کے طور پہ الیکٹریسٹی بیل آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد انسورنس پولیسی بھی آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے او کے والے پر کلک کریں گے تو یہاں پہ بГو ڈیٹیلس ڈ اپلوڈ ڈوکمنٹ تو آپ پہ کلک کریں جنیو کنٹی نیو ڈو اپلوڈ والے اوقت کیلک کریں کو ایسا کرنے کے بعد ہی پچھے ٹکر کہہ آ GB ہوں گیا کے بعد آپ جھ ہے نیکسٹ بٹن پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد اوکے والے اپسن پہ آپ کلک کریں گے ایسا کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کچھ یہاں پہ سکنٹ آپ سے لیا جائے گا جسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پروسیس ڈا ڈوکومنٹ اپ ڈیٹ ریکویسٹ تو یہاں پہ آپ کو کلک کر دینا ہے آئی ہیری کنفرم دیٹ پہ اس کے بعد یہاں پہ میک پیمنٹ پہ آپ کو کلک کر دینا ہے جس اس طرح کا انٹر فیسٹ کھل جائے گا تو یہاں پہ آپ ڈیوٹ کارڈ کریڈ کارڈ سے بھی پی کر سکتے ہیں والیٹ سے بھی کر سکتے ہیں نیٹ بینکنگ ڈیو پی آئی سے اور پی ٹی ایم سے بھی کر سکتے ہیں تو چلی ہم ڈیو پی آئی کا سہایتہ لے لیتے ہیں اور فون پہ پہ کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنا ڈیو پی آئی ڈی انٹر کریں گے اس کے بعد بھیری بھائی پہ پہ کلک کر دیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں your payment was Successful یہاں پہ message بھی آ چکا ہے اس کے بعد apokペ سکسیس پھول ہونے کے بعد آپ اس پیج پہ آ جائیں گے اس کے بعد ڈاؤنلوڈ ایک نولوج میٹ نمبر پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد فیڈیا پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ سارا ڈیٹیل یہاں پہ آپ کا آ جائے گا تو یہاں پہ آدھار نمبر آ جائے گا اس آرین نمبر آ جائے گا جو کی سرویس ریکویسٹ نمبر ہوتا ہے اس کے بعد کتنا اماؤنٹ پہ کی ہیں وہ یہاں جائے گا کیا ہماری آجاگے شکری cheat for tumم رکھ سکتے ہیں اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں document update کے نیچے میں آپ کا request دکھا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ یہاں پہ آپ کا ڈیٹیل دکھا جائے گا اور یہ ہفتے کے اندر میں یہ آپ کا جو ہے دوکمنٹ update ہو جائے گا جو لوگ بناتے سم scandal screenshot document نہیں دیئے تھے ان کا انیبار ہے یہاں پہ ڈوکمنٹ update کرنا وہ لوگ پہ ڈوکمنٹ update کر سکتے ہیں سو اس طرح سے آدھار کارڈ میں آپ ڈوکمنٹ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر سکتے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا سکتے ہیں آپ کے منوے کوئی سوال یا سجاب ہے تو ہمیں آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں